آج ہم یہ جانیں جی کِ اگر اپمی ورگ سایٹ خاصcely لاتے ہیں اور اس کو پڑا جسال ہو پیشانر کر کا شاہد ہو ہم اس کو اب اپمی ورگ سایٹ کرنا چاہتے ہوں خود اپنی طریقے سے ہماری بکس اویسے ایسے بھی ہیں کبھی ہر کبھی وہکہ بگر مینج تجل کر دا کر چاہتے ہیں چینج اور لیر چینج کرنے در substance کی ورگ سایٹ ہوں جو جس گھ مینج تجل کر ستاکھی بھی ہے اور اس کا موبائل ایپ بہت خوبصورت ہے کہ چاہیے آپ موبائل یا آبنگ کے لئے آپ کی دیسپپ نہ بکر بہت خوبصورت ہے تو اگر اس طرح کی ایپ ہیں جو آپ نے بنائے ہو یا پھر آپ بنائے ہو یا سوچ رہے ہیں تو اس کو منٹریں کس طریقے سے کریں گے میں آج ان کے ایسی سارے جیسوں کے بارے میں جانا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کراسل سے کہہ پہلی جو اس لیمیٹیشن دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو کمینیمم آرڈر کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کیسے کریں گے میں ون و ون کر کے اوپر سے لے کے لیتے تک جو سارے چینجز ہیں اگر آپ خوب سے چینجز کرنا چاہتے ہیں کہاں سے کس طریقے سے کریں گے وہ سارے چیزے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو فالو کرے ہیں یہاں پہ کمینیمم آرڈر ہے کمینیمم آرڈر آپ کو یہاں آپ ایسی کسٹومر کو اگر ناسس دکھانا چاہ رہے چاہے کسٹومر موبائل میں اوپن کرے یہ ڈیسٹوپ کا اوپن کرے گا وہ کمینیم آرڈر کے اکورڈن ہی اوپن کرے گا اور اس کے اکورڈن ہی وہ اکورڈن لے گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم کی اس وقت کے جو ٹاپ بار ہیں اس ٹاپ بار کے بارے بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈن پینل یہ لاغنگ لاغاؤٹ ہے کہ یہ آپ اس کا لاغنگ کا آرانج سے انگلی کر سکتے ہیں جو نارمالی جسٹوپ کی طریقہ ہے کوئی زیادہ مرزماری نہیں ہے ہاں اس کا جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسٹومر ایسے بھی ہیں جو یہ پوسٹ کہیں کہ سر ہم آفر کیسے سٹ کر رہے ہیں کوئی پروڈکٹس ہیں اس پروڈکٹس کو ایک لیمیٹیشن ٹائم تک آپ لگانا چاہ رہے ہیں یہ لیمیٹیشن ٹائم تک کے لئے آفر ہے تو آفر کیسے لگائیں گے تو یہ بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کچھ کسٹومر ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں آفر کے نام سے ایک پیج بناوں اور اس میں کہتا کہ میں جو نئے نئے آفر آتے رہیں گے یا پھر ڈالیں گے تو میں اس کے بارے میں ڈال سکتے ہیں تو ایسا بھی کسٹومر اگر آپ ہوم پیج میں چاہتے ہیں کہ آفر ڈالانا تو آپ ہوم پیج میں بھی ڈال سکتے ہیں میں آپ کو دونوں طریقہ دکھا دوں گا جو بھی آپ پہ اچھا لگے وہ آپ کو آرام سے کر سکتے ہیں یہاں پے ہم western фید کمر YUF اگر آپ کو chanje کرنا ہے تو کہاں سے کریں گے آپ کی آئے گا اپرانس آنے کے بعد آپ کا ویجٹس ملے گا ویجٹس پہ کلک کریں گا تو میں الہر کلک کر کے آبن کر لیا ہوں ویجٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ویجٹس کا سیکشن ہے یہ والا جو سیکشن ہے یہ شکشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گا آپ وہاں پہ آرام سے اس کو چینج کر سکتے دوسری چیز ہے کہ جو اس کو جو سٹ ہے لیمٹیشن ہے وہ لیمٹیشن کیسے کریں گے یعنی آپ کیسے روپے چارج لگائیں گے آپ اگر یہ چارجز بھی چینج کرنا چاہے تو وہ کیسے کریں گے جو چارجی بلکہ ہے وہاں پہ آپ میسز دکھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو چارجی بلک چینج کرنا ہو تو آپ کو آنا پڑے گا یہاں پہ سیٹنگ پہ اور سیٹنگ پہنے کے بعد اس پہ جو شپنگ کا جو میتھڑ ہے وہ چینج کریں گے ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں یہ اگر ہمیں ٹیکس چینج کرنا ہو تو وہ ٹیکس کہاں سے چینج کریں گے یہ آپ کو ملے گا ٹاپ کانٹیکٹ لیا اوٹ کے نام سے یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ٹھیک ہے میریمم آرڈر ویلیو اگر یہی اگر آپ ڈھائی سو روپے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈھائی سو روپے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ بھی اچھا ہے اور اس میں چارج اگر آپ ٹوئنٹی ٹوپیز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسٹارٹنگ پانٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو کسٹمر بنانے کے لئے بہت ساری چیزیں چھوٹ دینی پڑتی ہے جب لوگ آپ کو جان جاتے ہیں تب پھر آپ توڑا چارج ایکسٹرا لگا لیں گے چلے گا تو یہاں پہ ٹوئنٹی ٹوپیز میں کر دیتا ہوں آپ اپنے اپورڈیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو سیو کر دیا جیسے میں اس کو سیو کر دیا تو یہاں پہ یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو چینج ہو جائے گا لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے جب کوئی بندہ چیک آؤٹ کرے اس ٹائم کی یہی سیکشن کے یہ چیزیں کر رہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ جو میں نے بتایا تھا کہ او کامارز کی سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہ شپنگ آپ کو جانا ہے اور شپنگ کے اپر آپ کو شپنگ لے ول لگنا ہے اگر آپ سری ڈیلیوری دینا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں پہ آر اگر آپ یہاں پہ جو چینج آؤہم کرنا چاہتے ہیں یعنی انی کہ 느مblesی لگانا چاہتے ہیں کہ ان کارہ 2 رو پی lama میکارے 2 رو پی hadn Campink کی جو بھی آنے western اعلیٰ جو p Orthodox جو بھی ایک چارج لگانا چاہتے ہیں وہ وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کنزر میں اپڈیٹ ہو جائے گا recently اپڈیٹ گلدی نہیں ہوتا ہے اس میں یہ کنزر میں یہ اپڈیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں دوبارہ ریفریش کر لیتا ہوں جو بھی ریفریش کر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ ہو رہا یا نہیں ہو رہا اس کے بعد اگر آپ یہ کہہیں کہ اس میں جو ملٹی جو کا پیمنٹ سسٹم ہے یہاں پہ یا شپنگ سسٹم ہے اس کا کس طرح سے ہوگا تو یہاں پہ میں ہم نے already یہاں پہ ایک time zone set کر رکھا ہے یہ بہار کے لوگوں پہ نہیں ہے اور اس کے باہر کے لوگوں کے لوگوں کا اگر order کرنا چاہے تو یہ order نہیں کر سکتے اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ particular pin code ہی میں کرنا چاہتا ہوں یا فقط particular pin code ہی میں کرنا ہے تو اب یہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو جس بھی pin code میں آپ کو شپنگ میتھرڈ ڈالنا ہو یا چاہتے ہیں کہ ان pin code میں ہم شپنگ کریں گا بھی تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی flat rate لگا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں free version ہو یہاں پہ ابھی تیس روپے جب cost ڈالا ہوا ہے تو تیس روپے کا وجہ میں یہاں پہ 20 ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ taxable ڈان taxable ڈانٹاکس ڈال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں free shipping بھی رکھوں گا تو آپ free shipping بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ add کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ free shipping کے اس میں click کریں گے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ ڈالیں گے amount تو یہ amount آپ چاہتے ہیں کہ 500 روپے سے جو کوئی اوپر کا buy کرے تو ان کو free shipping ملے تو یہ بھی possible ہے یہاں پہ آپ set کریں گے value value کے minimum order کتنا کرے تب جاکہ آپ free shipping دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ suppose کہ 500 روپے ڈال دیجئے ٹھیک اس کے بعد اس کو جہے کہ اگر آپ کو discount بھی coupon discounted ڈینا تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو coupon launch کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس میں یہ آرام سے کر سکتے ہیں coupon کہاں سے launch کریں گے launch کرنے کے لئے بڑا اچھا ہے یہ چیز اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے just delete کریں گے ٹھیک یہاں تک نہیں بات کہ میں یہ وقت بتا رہا تھا کہ اگر کچھ particular pin code ہے جن pin code پہ آپ deliver کرنا چاہتے ہیں اور باقی pin code پہ deliver نہیں کرنا چاہتے ہیں باقی کے لوگ تاکہ کوئی بھی بندہ جواب کی ورگ سیٹ اوپن کریں یا موبائل ایپ اوپن کریں دو رہوں میں سے یہ ایک چیز ہوگا تو یہاں پہ آپ اس کے علاوہ اس pin code کے علاوہ کوئی دوسرا order نہ کر پائے سپوز کہ اگر میں نیو ڈالی میں ہوں تو یہاں پہ نیو ڈالی میں میں نے pin code ڈال دیا کہ یہ صرف ابھی کسی pin code پہ available رہے گا باقی جو دنیا کے کسی بھی کونے سے لوگ open کریں وہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن order نہیں کر سکتا ہے سمی اس طرح سے میں دوسرا pin code ڈال دیا تو یہاں پہ دوسرا pin code میں نے یہ ڈال دیا اس طرح سے آپ اپنے area کا pin code اگر آپ چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو خیر میں اب یہاں پہ ایسے ہی چھوڑ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو سپوز کرنے کا ہے اس کو save کر دیں ہاں یہ جو آپ کا shipping option ہے یہ free shipping جو میں نے اپی ڈالا ہے تک کوئی بندہ فارمس روپیز اوپر کارڈر کرتا ہے تو ان کو free shipping نہیں دے گا اگر نیچے کارڈر کرتا ہے تو ان کو ایک 20 روپیز ان کو shipping چارج دینا پڑے گا یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو change کرنا آپ change کر سکتے ہیں آپ کو اچھا ہے ٹک اس کے بعد کوپن کیسے generate کریں گے تو کوپن generate کرنا بھی سیمپل options ہے چاہے آپ کے کس بھی type کا کوپن آپ generate کرنا چاہتے ہیں وہ آپ آلام سے easily generate کر سکتے ہیں آپ کو کومنس سیکشن پھائیں گے اس کو دیا گیا ہے یہ coupon کا option آپ یہاں پہ coupon بھی add کر سکتے ہیں unlimited coupon add کر سکتے ہیں اپنے ایک کارڈر ٹک ہے یہاں پہ بھی کوئی coupon نہیں ہے کوئی coupon add نہیں ہے اس کو یہاں پہ کرنا تھا create create کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے coupon کے بارے میں کوپن کے description کے بارے میں add کر لیں گے یہ coupon کیسے کام کریں کس طریقے سے کام کریں یہ بھی دیکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سپوز کہ میں نے یہاں پہ یہ product add کیا ہے اور add کرنے کے بعد یہ مجھے ایک order کر رہا ہے تو یہ order بھی کر سکتے ہیں آپ اور اسے coupon بھی apply کر سکتے ہیں تو میں اب ابھی چلنا ہوں ایک coupon add کرتا ہوں یہاں پہ میں نے coupon add کیا new year 2021 2021 اب اسے میں نے coupon کے بارے میں لگ دیا یہ جو ہے کہ best offer on new year جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے offer کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ fixed card discount آپ اگر صرف card discount مال لیجئے کوئی بندہ card میں amount add کرنا چاہتا ہے دو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے تو اس کے according جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ free shipping یہ آپ flat rate کا بھی option آگی یہاں پہ free shipping کا بھی option آگی کیوں آیا یہ اس لئے آیا کیوں کہ میں نے وہاں پہ free shipping پانچ سو روپے سے اوپر کا ڈال رکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں flat rate بھی آگیا ٹھیک دونوں چیزہ آگیا اگر آپ free shipping کا چیز چاہتے ہیں اور free shipping کا تک پہ نہیں چاہتے ہیں تو وہاں سے حکومت کا سیکشن ہے وہاں سے آپ اس کو delete کر سکتے ہیں ٹھیک جیسے اس کا سپوز کہ میں delete کر دینا ہے تاکہ وہ free shipping دیکھ رہا ہوں نہ دیکھیں تو بھی ایسا possible ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں address جو دیا وہ حالی تو کر دیا ہوا ہے کہ اس پین code میں آپ کا address ابھی کا ہے یہ اس میں free shipping available ہے لیکن یہ یہ چیز ابھی ہم نے خالس نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے اکورڈنگ یہاں پہ مجھے coupon apply کرنا ہے سپوز تو coupon آپ یہاں سے بھی apply کر سکتے ہیں اور coupon یہاں سے بھی apply کر سکتے ہیں پہلے میں coupon delete کر لیتا ہوں آہ کھر پہلے میں shipping کا یہ free shipping option آ رہا تھا میں یہ آپ کو delete کر دیتا ہوں تاکہ میں ہو رہے کہ یہاں سے یہ ہٹتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کرنا ہے ایڈیڈ time zone پہ ہاں time zone یہاں پہ آپ اپنے area کے اکورڈنگ بھی time zone بنا رہے تھے میں نے ابھی state کے اکورڈنگ بنا رکھا ہے تو آپ اپنے area کے اکورڈنگ بھی بنانا چاہے ہیں بنا سکتے ہیں جی ہاں تو میں نے یہاں پہ جو free shipping option تھا وہ میں نے delete کر دیا delete کرنے پہ جیسے آپ اس کو refresh کریں گے تو آپ کو یہاں پہ free shipping option نہیں دکھائے گا تو اس طریقے سے آپ بھی اگر change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ fix amount کی سپوز کہ مجھے کوپن دینا ہے یہاں پہ fix amount ہے fix amount کا 1000 سے اوپر کا ہو اس سے اوپر کا amount fix amount آپ discount دینا چاہتے ہیں یعنی آپ کو 100 روپے کا discount دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ allow shipping free shipping بھی دینا چاہتے ہیں جب کوئی open کریں کوپن جب add کریں تو اس کو free shipping بھی ملے اب اس میں آپ time دے سکتے ہیں یہ کب expire ہوگا اپنے اکورڈنگ آپ جو بھی take time ہے وہ time according آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو نیا offer ہے یا نیا coupon ہے یہ coupon آپ اپنے student آپ اپنے student کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو student کا product ہے یا پھر آپ اپنے customers ہیں جو بھی customers ہیں آپ اپنا اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے coupon create کرنے کے لئے اب جیسے یہ coupon ہم نے create کر دیا ہے اب create کرنے کے بعد اس کو اگر ہمیں apply کرنا ہے یا کسی customer کو share کرنا ہے تو آپ اس کا message وہ message اب یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں website پہ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ نے بتایا کہ ایک delivery charge پہ بجائے وہاں کا coupon بھی لگا سکتے ہیں یا notification بھی لگانا چاہیے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم اس coupon کو apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ coupon کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو rate ہے وہ 1240 کا rate ہے اور including shipping charge ملا کر یہاں پہ 1260 روپے ہے یعنی 1260 روپے چارج ہے اگر میں اس کو coupon apply کرو گا تو جیسے coupon کو میں نے کہا ابھی ایڈ دیا تھا کہ وہ 100 روپے ہے coupon کے لئے minus ہو جائے تو ابھی ہم کو coupon apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی total rate ہے اور یہ آپ کے shipping charge ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھا دیئے یہ coupon charge ہے یہ rate 100 بخلی minus ہو گیا minus ہو کے ابھی یہ 1160 روپز ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اپنے کسٹوں سے coupon بنا سکتے ہیں یہاں پہ کچھ restriction ہے کہ اگر آپ restriction لگانا چاہتے ہیں کہ یہ coupon کب apply ہو کن 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 product میں apply ہو کی خاص product پہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ minimum amount ہے نقز میں amount ہے کہ یہ minimum amount suppose کہ یہ minimum amount 500 روپے سے اوپر کا amount یا ایک ہزار سے اوپر کا amount میں آپ کے coupon کام کریں اور نقز میں amount جائے ایک پانچ ہزار تک چلے جائے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے یا اس میں آپ یہ منز کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایک ہی باری اوپر یوز کر سکتا ہے بار بار نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کے enable کر دیں گے اگر آپ کو کوئی سیل والے item ہے اس کو آپ چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں پھر particle products ہیں وہ particle products کو آپ یہاں پہ نام سرچ کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ مجھے ایک ونج کے اس میں دینا ہوں تو میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں اپل کے نام سے دیکھیں اپل کے نام سے آگیا ہے کسی بھی particle products پہ دینا ہے تو ہم particle products پہ دیں گے یا particle category پہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ particle category پہ آپ discount دینا چاہ رہے ہیں اس طرح کیسے آپ ای میل کی تھو اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ کوپن تو آپ کو اتنی کر سکتے ہیں ٹک 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 ٹ تو یہ آپ کی اچھا ہے آپ جیسے استادت چاہیں وہ اسے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ limitation user limitation جس طرح کی سکتا ہے تو اس سے بھی آپ mention جس طرح کیسے چاہتے ہیں وہ manage جہاں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا جو یہ area ہے اس area کو کوئی چھڑکھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ remove کر دیں یہاں پہ کوپن اگر ڈالیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں یہ بھی ویجٹس سے ہوگا یہ appearance جائیں گے یہ آپ کا ویجٹس آگیا اب ویجٹس کی سکشن پہ جا کے وہاں پہ drop down کے سکشن یہ ہے category یہ چیز آپ کر سکتے ہیں کوئی بند اگر یہ رکھنے سے button یہ ہے کوئی بند اگر یہ سرچ کرتا ہے کہ fruits کا item سرچ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتا ہے جیسے سب اس کے میں نے ابھی اپل سرچ کیا تو اپل سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ جو category ہم نے ایک خاص کر دی ہے particular تو اس category آرڈر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سکشن ہوں کا ہٹانا چاہ رہے تو بھی آپ ہٹا سکتے ہیں یہ آپ کو یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ آپ کو سرچ بار کے ساتھ اٹچ یہ سرچ بار آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ یہ گرین مار اپشن یہ سرچ بار ساتھ ہے اٹچ ہے یہ وڈجٹ سے بھی ساتھ نہیں ہیں یہاں پہ یہ سرچ بار ہیڈر یہ سرچ بار ٹھیک ہے یہاں پہ ہے سرچ کنٹنٹ ٹائپ آپ پہ کس ٹائپ سے کنٹنٹ دینا ہے یہاں پڑک وائن سے یہاں پہ ہے شو کٹیگری اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کٹیگری شو نہیں کرانا تو آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ سب چھڑکھائیں نہ کریں تو زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے کہنے تو ٹھیک ٹھیک ہے ہاں بات کر رہے تھے کچھ یہاں مینو اگر آپ کو اسئے مینو میں کوئی آئی کرنا ہو تو آپ پھلی مینو میں کوئی بھی پھرڈکس یا کوئی بھی munی کیوں کہ اس کے لئے کہ سیسے ہوگا آپ کو کوئی نیا پھوڈکس آئڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیا پھروڈکٹس آئی کریں گے وہ کیس طرح سے کریں گے مازمون میں پھرڈکٹ آئی کر دکھاتے ہوں کس طرح پھر پھرเรื่ الان پھرڈکٹ کی کٹیگری ایڈ کرنا کٹیگری ایڈ یہاں سے کر سکتے ہیں ایڈ کرنا یعنی کہ ایک کلو ڈیڈ کلو دو کلو ایس طرح اگر سیکشن اگر ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا پروڈکٹ جو ایڈ کرنا بڑا سیمپل آپشن سے آپ پروڈکٹ کس طریقے سے ایڈ کریں گے یہ ابھی اس میں ابھی لگ بگ لگ بگ دو سو آٹھ پروڈکٹس ابھی ڈالے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ میں ایک سرویس کا بھی پلیٹفارن ہے جیسے لیے سرویس کا بھی پلیٹفارن سرویس کا بھی کچھتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھ لیے کہ پروڈکٹ کس طریقے سے ڈ کریں گے اس کے بعد یہ جانے گے کہ سرویس کے اس طریقے سے آپ اپنے ایک کومس کے ویب سائٹ میں بھی آپ اینیویل کر سکتے ہیں سیمپل اوکشن ہے آپ اپنے ایریے میں جو ایک کومس کے پروٹل بنائے ہیں یا فیر موبائل اکمکیشن بنائے ہیں تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سرویسز بھی پروائیڈ کروں گا کچھ بندے رکھیں تاکہ کچھ ایک سرائن کام آ جائے تو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو گائیڈ دوں گا تو یہاں پروڈکٹ ڈالنے کا جنگلہ سیمپل آکشن یہاں پروڈکٹ کا نام ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو پروڈکٹ کے یہ شارٹ لیسٹ ہے یہ شارٹ لیسٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا پروڈکٹ جو اسمال سرائٹ لیسٹ ہے وہ کیسے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں سب اس میں نے یہ پروڈکٹ اوپن کیا ہے اور یہ پروڈکٹ اوپن کرنے کے بعد ہمیں اس میں دیکھتے ہیں جو اس میں کون کون سی چیز ہے اور کہاں کون سی چیز اپڈیٹ ہوگی کہ ایک بارے آپ جب اس کو جان جائیں گے تو پھر آپ کو ازادہ پریشائن نہیں ہوگی یہاں پہ یہ شارٹ لیسٹ ہے یہ شارٹ لیسٹ آپ ڈالیں گے یہاں پہ اور یہ جو آپ کو فل ڈسکرپشن دیکھ رہا ہے یہ ڈالیں گے آپ یہاں پہ یہاں پہ آٹ کریں یہ اوپر والی سیکشن پہ آٹ کریں ٹھیک تو یہ اس طرح سے ہوگی اس کے بعد آپ یہاں پہ سیمپل پروڈکٹ کے ملٹی ٹائپ یہاں پہ سیمپل پروڈکٹ ہے ایک گروپ پروڈکٹ ہے گروپ وائز پروڈکٹ ڈالنا چاہ رہا ہے ایک ایواری پروڈکٹ ہے تو پہلے ہم سیمپل پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کوئی اس کیسے پروڈکٹ کی جو ریگولر پروڈکٹ ہے وہ اوپر آٹھ سو روپیز ہے بڈسکو جو سیل پروڈکٹ ہے وہ سبس سات سو روپیز ہے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ہاں یہی پہ ایک چیز بہت انپورٹنٹ ہے وہ انپورٹنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پروڈکٹ میں اگر آپ آفر لگانا چاہتے ہیں کہ یہ آفر صرف اور صرف لیمیٹیشن ٹائم تک کے لیے ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ شیول پہ کلک کرنا ہے اور وہ ٹائم سیلیٹ کرنا ہے جو ٹائم تک آپ اس کا آفر دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہم نے سیچ کیا کہ چودہ سے لے کر یہ اکتیس ایک تک کا یہ آفر ہے ٹھیک میں اس کو آڈ کر دیتا ہوں اس کا یہاں پہ دیسکشن ڈال دیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو ایوینٹی ڈالنا ہے اس میں کوئی ایک کوڈ ڈالنا ہے یونک کوڈ تاکہ اس کوڈ کے طور پر بھی آپ آنو کر سکے اور یہ پڑٹ کتنے آپ کے پاس سٹاک ہے نہیں ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دیجئے اور یہاں پہ یہ جو لو سٹاک ہیں وہ آپ کوٹو رکھیں یعنی جب یہ دو رہ جائے تو آپ کو محسز آ جائے کہ ہاں یہ جو لو سٹاک آ دیا ہے اور ویسٹیبلز میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بٹا اگر فروٹس وغیرہ ہیں تو اس میں بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کی سٹاک مینیمینٹ کی تو اگر انیمیٹیڈ سٹاک لینا جاتا تو ان سٹاک کر کر دیجئے آپ آٹا پا پروڈٹ آتا رہے گا یا آپ کے آرڈر آتا رہے گا بٹ کوئی ایسے پارٹیکل پروڈکٹس ہے جس میں آپ کوئی سٹاک مینیج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ سٹاک مینیج کر سکتے ہیں اور دو نوٹ الاؤ یعنی اگر جب سٹاک آپ کا ختم ہو جائے تو کوئی کسٹومر اس کو الاؤ نہ کر پائے یا پھر کرتے ہیں کہ allow but notify کسٹومر اگر آپ یہ بھی شکچن چاہتے ہیں تو بھی یہ شکچن کر سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے آپ جیسا چاہیں وہیسا چینج کر سکتے ہیں اس کے علاقے شیپنگ ہے شیپنگ اگر آپ خود کی شیپنگ ہے تو نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی لیکن اگر آپ کسی ساتھ پارٹی کمپنی سے اگر شیپنگ کا کرانا چاہتے ہیں اور بلنگ میں مینشن کرنا چاہتے ہیں شیپنگ کے ریٹ ویٹ کسٹ تو آپ یہاں پہ لے لال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک آپ کا لنکڈ پرڈکٹ ہے اگر آپ اس پرڈکٹس کے بعد کوئی نیا پرڈکٹ تو بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں لنکڈ کرنا چاہ رہے ہیں ریلکڈ پرڈکٹس میں یا اس کا ہم اپ سیلن پرڈکٹ کرتے ہیں یا پروس سیلن پرڈکٹ کرتے ہیں تو بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایٹریبیوٹ ہے تو ایٹریبیوٹ کا کم کب ہوگا میں بھی بتا جاتا ہوں ایٹریبیوٹ یہ ہوتا کیا ہے ایٹریبیوٹ یہ بھی جانا ضروری ہے ایٹریبیوٹ یہ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ سو گرامیں ریک کیجئے تو اس طرح کے یہاں پہ دو دو کوئنٹیٹی ہے تو اس طرح کے جو چیزوں ہوتی ہیں کپڑے میں ہے تو کلرس ہوگیا کپڑے میں کلرس وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو اور بہت سائی چیزیں ہیں جسے کلر ہو گیا سائز ہو گیا تو یہ ساتھ چیزیں ایٹریبیوٹ میں آپ مینشن کر رہے ہیں تو بھی بتاری کا میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے وہ چیزیں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے پوڈٹ کے جو کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری آپ کو چوز کرنا یہاں پہ پوڈٹ کے کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری آپ یہاں سے چوز کریں گے جو بھی کیٹیگری ہے سپوز کہ میں یہاں پہ اس پاس کیٹیگری میں چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر کوئی کیٹیگری آڈ کرنا ہو تو آپ یہاں پہ کیٹیگری آڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ایمیجز بھی لگائیں تو ایمیجز آپ یہاں سے لگائیں یا کالٹی شیکشن کا بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے نمبر دے سکتے ہیں بارٹکل نمبر اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا آٹومیٹک کے وارٹس اپ پہ آ جائے گا یہ جو شیکشن ہے یہ وارٹس اپ کے لیے یا اس کے لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹک سے کر رکھا ہے ٹھیک ہے بڑا اگر آپ پارٹکلر کسی سرویس کے لیے کوئی پارٹکلر کوئی سرویس آنر ہی تو اس سرویس کے لیے کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی پارٹکلر سرویس کے لیے ہی کسی پارٹکلر پورڈکٹ پہ ہی کو کر رہا ہے کسی دوسرے چیزوں پہ نہیں تب یہ چیزہ پینچن کر سکتے ہیں اور میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کا ایمیجز اگر رکھنا چاہتا آپ پورڈکٹس کے ایمیجز آپ یہاں پہ رکھیں گے کوئی بھی ایک پورڈکٹس کا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پورڈکٹس ایمیجز آپ پہ رکھیں گے سپوز کہ میں کوئی بھی ایک پورڈکٹ لے لیتا ہوں جیسے کہ میں نے یہ پورڈکٹ scholars کیا اس کے بعد اس کو میں نے ایڈ کر دیا تو یہ پورڈکٹ آپ کو دکھائے گا پورڈکٹ کی ایمیجز یہ جو ایمیجز ہیں یہ دکھائے گا آپ کو پورڈکٹ کی ایمیجز اس پورڈکٹس کا اگر کہای ایمیجز Sales آپ دلنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ایکسٹر پورڈکٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ یہاں پہ ہے یہ پروڈٹ گیلی میں آ جائے گا یہاں پہ آپ ایڈ کرنا چاہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو بس سیمپل سا پرفنڈا تھا یہ ایک ساری چیز ہے میں نے آج اس کو کیا یہ سب کام کا اوکے ہو چکا ہے اس کا جب آپ کا کام یہ اوکے ہو جائے تب آپ کو کیا کرنا ہے پبیش کر دینا سیمپل اوکشن اور کوئی چیز دھیان لیں تین چار چیز اندار کرنی ہے آپ کو ایک آپ کا ٹائٹل پھر دسکریپشن یہاں پہ آپ کا ریٹ ویٹ 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 وی ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی ملٹی ایٹریبوت کے ساتھ کچھ سائز ڈیفرنٹ ہو پورڈٹ کے سائز ڈیفرنٹ ہو کلر ڈیفرنٹ ہے یا پھر اس طرح سے اس کے بہت سارے چیز الگ الگ ہیں تو اچھ سے مانچین کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورڈٹ کچھ لیمیٹیشن تھے میں نے شرول آپ کی اس طرح سے مانچ کریں تو یہ آفر ہے یہ آفر جہاں صرف اتنے دنے طب کے لیے ہی ہے آپ کی آفر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ط طرح سے دیکھ رہا ہے تو ایسے بھی آپ مانچین کرنا چاہتے ہیں سیم یہی چیز اگر آپ ہوم پیج میں بھی کرنا چاہینا ہے آفر تو بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں اگر ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا ہو یعنی ملٹی سائز یا ملٹی کلر اگر ایڈ کرنا ہو تو کیسے کرنے ہیں سیمپل آکشن ہے یہاں پہ کیا کہیں یہ آپ کو ایٹریبیوٹ بنانا ہے سپوز کہ یہاں پہ سائز کے لیے ہم ایٹریبیوٹ بنانا ہے یا و ایٹریبیوٹ کیلئے بنانا ہے تو کچھ بھی آپ جو آپ چاہتے ہیں وہ اس کے اکورڈنگ آپ بنا سکتے ہیں مجھے ایک ویٹ کے لیے بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے ویٹ ڈال دیا یہ پانسو گرام اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایڈ کرنا ہے اچھا یہ جو کی ہے یہ آپ کا پارٹیشن ہے پارٹیشن ہے یہ پارٹیشن آپ کیسے ڈالیں گے اس کو آہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے حساب سے بہت سارے کے لوگ اپنے حساب سے کہتے ہیں لیکن ان کا نام دو ہے کہ یہ ایک اگر آپ کو فور وڑھ سلاس ہے اور پارٹیشن nóس ہے کہ کچھ Mineadow س tuck س لاسکتے ہیں پر ہزدérie کا پہر میکند تک پٹس کرنا ہے یافتہ ہوتا ہے بات سلاس место ایک بٹن داتا ہے کی بوڈ میں ان کی بوڈ میں کاؤس کو جو ہے کہ سفٹ پریس کرتا ہے کرنا ہے یہ والا جائے گا پارٹیشن اس کے بعد یہاں پہ جو پانسو گرام ان کے درمیان کے جو ایک پارٹیشن اس کے لیے آجائے گا یہ آگیا ان کے جی اور اس طریقے سے آپ کا جیسے آپ مینج کرنا چاہیں گے وہ اسے آپ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح کہ اگر آپ کو مینج کرنا ہو اس کا کلرز کا سائز کا تو بھی آپ یا کلرز سائز مینج کر سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے سپوز کہ یہاں پہ جیسا بھی یہ فروٹس ہیں جس کا فروٹس دیفرنٹ دیفرنٹ ٹائپ فروٹس ہیں تو یہاں پہ چھٹ کرنا جارہا ہے دیفرنٹ ٹائپ فروٹس تو اس میں کیا کریں گے یہی پہ ایک اور سائز بنا دیں گے اٹریبو ایڈ پہ کلک کریں گے آپ اور ایڈ پہ کلک کر کے آپ آپ اس کو سائز ٹائپ بنا دیں گے تو سائز تو خیر یہ ایک فروٹس میں نہیں ہوتا ہے آپ کا کپڑے وغیرہ کے جو سیکشن ہے اسی میں ہوتا ہے سائز کے لئے تو یہاں پہ آپ سائز کسٹم پہ کلک کریں گے ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سائز جالنا ہے اب یہ سائز آپ کو مینشن کرنا ہے سپوز کہ یہ سائز اٹھائیس ہے اٹھائیس کے بعد انہتیس ہے اس کے بعد آپ کو تیس ہے اس کے بعد آپ کو تیس ہے جیسے سائز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یعنی اینڈ ٹوئنٹی ایڈ نائن کے تھوٹی در ڈی ٹوئیس طرح اگر جس سائز بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اٹریوٹ اس کا سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ کب کر سکتے اٹریوٹ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے ایٹیویٹ کے لیے آپ کو ویڈیویل پوڈٹٹ چوز کرنا پڑے گا یہاں پہ ویڈیویل پوڈٹٹ ٹھیک تب جا کے وہاں پہ ایٹیویٹ ہوگا یہاں آپ وہ دیکھیں کہ وہ پوڈٹٹ ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے آپ یہاں پہ ٹیکسیبل میں کر لیں گے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے گروسٹ کے اگر ہے تو اس میں ٹیکسیبل نہیں ہوتا ٹیک ہے اس کے لئے ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں کوئی اس پوڈٹٹس کے ریلیٹڈ میں دیکھیں ویڈیو بہت ایپورٹمنٹ ہوتا ہے اگر کئی بھی بزنس اگر آپ لانگ ٹائم تک کے لئے کرنا چاہتے ہیں اور بڑا کچھ لی ریزل چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں اس پوڈٹس کے بارے میں چھوٹ چھوٹے ویڈیو بنا لیں دو سیکنڈ پانچ سیکنڈ چھے سیکنڈ دس سیکنڈ پانچ سیکنڈ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا لیں اور وہ ویڈیو یوٹیوب میں ڈال دیجئے اور اس کا لنک آپ کو اپنی اس نے یہاں پہ ڈال دیجئے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا پروموشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسٹومر بہت زیادہ آتے ہیں بہت طرح سے ویڈیو کو آپ وٹسپ سے کر سکتے ہیں بیس بک سے کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ ویڈیو سے بہت زیادہ جو ہے اٹک پید ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ ہم نے ایک اٹریویٹ کر دی تھی یہ ویٹ آر سائز کی اب اس کا ہمیں وریشن کریٹ کرنا ہے اٹریویٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے یہاں پہ سیف کر دیا اب اس کا وریشن کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہم نے ایک سائز رکھا تھا ویٹ رکھا تھا اس کی حصال سے ہم نے وریشن کریٹ کرنا ہے وریشن کے لیے یہاں پہ آپ کو سیلیٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے اس میں کہ یہ اٹریویٹ کا سیلیٹ کرنے سے پہلی میں نے وہ کر لیا تھا اس لیے جہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا تو اب جب ڈالیں گے تو ابھی اس کو جہاں پہ پر پروڈٹ ٹائپ اپ چوز کر لیجئے گا تو پھر آپ کو یہ چیز نہیں آئے گا یہ لرنڈ مور کا آپشن ہے اس ٹائم پہ نہیں آئے گا ٹکے پروڈٹ میں میں اس لیے اگر زیادہ ٹائم لگا رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے وہ ساتھ زیادہ پروڈکٹ پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے کیسے آپ پروڈکٹ پہ کام کریں گے نہیں کریں گے وہی صرف ٹھیک ہے یہاں پہ ملٹی اٹریوٹ ٹھیک ہے یہ پسٹ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ use of variation جس کو بھی ہمیں کلک کرنا تھا تو ہمیں اس کا یہ سیکشن ہمیں آن کر لے گا جہاں پہ ہم دیکھیں گے تو دیکھا اب یہ out of stock دکھا دے کیونکہ ہم نے اس میں variation ڈال دیا ہے اور variation ڈال دیا ہے ہم نے کہا وہ چیزیں نہیں ہوا ہے اس لئے out of stock دکھا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کا use of variation فنانسزلن شیپ کر لیا اور یہاں پہ ہم variation پہ کلک کریں گے اب یہ آج جا سارا variation ہے تو اس چیز ہم نہیں کی تھی اس لئے اٹریوٹ ٹھیک ہے نہیں آرہا تھی اب اپا کہہ کرنا ہے create variation from all attributes جتنے بھی آپ کے attributes ہیں وہ سارے attributes کے آپ کو different different layers ہے یا سے variation create کرنا آپ کا multi-weighted ہے multi-weighted ہے اس کے انساب سے چیز کا سکتے ہیں ہاں size کے اپورڈوں میں آپ اپلوڈ کرنا چاہیں وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں color کے اپورڈن اپلوڈ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کا تندک ہے اب یہاں پہ 12 variation ہوں گے یعنی ہمارے پاس 3 size اور 4 جنہیں آپ کے weight ہیں تو اس کے سارے جو دے گا پانسو گرام کے اٹھائے سائز کا آگیا پانسو گرام کے اٹھائے سائز کا آگیا پانسو گرام دکیس پانسو گرام یہ چیز تو میں نے آپ کے ایک سی سیمپل کے لئے دیا لیکن یہ کب کم آئے گا جب یہ آپ کے growth وغیرے کے لئے کام کریں تب اس کے لئے ضرورت ہے بٹ بٹ فروٹس وغیرے کے لئے اگر آپ اتنا کر سکتے color management کرسکتے اب یہاں پہ ہر ایک rate weight آپ کے ڈالنا رہے گا سیم وہی طریقہ جو آپ نے اس سے پہلے بتایا جیسے جب آپ سے آپ کسی بھی product کا condition آپ ڈال سکتے ہیں تو میں ایک کر کے دکھا جاتا ہوں کہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے سمجھنے اٹھائے تو یہ میں نے 2 3 4 2 3 variation ڈال 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 سمجھنے سمجھنے اس سے دکھا آپ کریں تب ہی آپ کو سمجھنے آئے گا اچھے طریقے سے کیونکہ آپ اس میں practical نہیں کریں تو آپ practical کریں تب ہی جا کے آپ دیکھیں اب یہاں میں نے دو products کو میں نے update کیا 2 variation ریٹ اور باقی چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو دو ہی جو ریٹ دیکھنے اور باقی جو variation نہیں نہیں اس کے بعد کہیں اگر آپ یہ بات کر لیں کیا اگر آپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں جو وہ نہیں کٹ 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 اگر آپ کو پروڈکٹ ڈالنا تھا تو اس کے ایک پروڈکٹ ڈالنا ہے تو اس کے ایک پروڈکٹ ڈالنا ہے ایک پروڈکٹ ڈالنا ہے تو اس کے ایک پروڈکٹ ڈالنا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے اور جب آپ کو ٹیٹیز مجھے زیادہ موجود ہے تو اس کےٹیز پر مینجھ کرنا چاہتے ہیں کھٹیز مینجھ کرنا چاہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کٹیگری آرڈ کرنا ہو آپ کو ہوم پیج میں کٹیگری آرڈ کرنا ہو تو یہ کیسے کریں گے تو یہ رکھیں گے آپ کو کٹیگری کا سکشن ہے یہاں پہ یہ کٹیگری کا سکشن رہنے کے بعد پروڈکس کا اندر کٹیگری سکشن ہے اور ہوم پیج میں لانا ہو تو آپ یہاں پہ منیو پہ کلپ کریں گے اور منیو پہ کلپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں لنے جائے گا اپشن یہ ہے سارے کیجئے یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ پوڈٹ کا لنک کیا ہوا نہیں تھا اس لئے وہاں پہ دکھنی رہا تھا یہاں پہ بھی ہوم سرویسز کا نام پہ بھی کسٹم کا لنک کیا ہوا ہے تو یہ بھی دکھنی رہا تھا اب میں یہ سب کو جائے ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ آپ کو ملے گا ہوم سرویسز یہ ہے یہ کارٹیگرے پہ کلک کرنے گا یہ آپ کو مل گیا ہوم سرویسز تو اب یہ منیو میں آنا ہے منیو میں آنے کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے اپ ڈیٹ کر دیا اور باقی جیئے ہوم ڈیکور ہوگا رہا ہے یہ آپ کو سکھیجئے تاکہ آپ کو سمجھیں آئے زیادہ تر یہ آگر آپ کو کرنا ہے جیسے ہوم ڈیکور ہے اس طریقے سے آپ کا الیکٹریشن ہے ہائی ڈرائر ہے تو یہ کیسے کریں گے یہ آپ کا سیمپل اوپشن ہے کہ انجھے سرویسز ویسے الیکٹریشن یہ آپ یہاں سے لنک لے لیے اور یہ لنک لے کرتا آپ یہاں پہ آڈ کر دیئے اچھا اب یہ کام نہیں کر رہا تھا بچہ ابھی آپ کو ریفریش کر لیتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیتے گا کہ یہاں پہ کام کر رہا ہے جیسے آپ یہ اس کو ریف کریں گے تو یہ کام کرے گا یہاں پہ کام کرے گا یہاں پہ کام کرے گا دیکھئے تو سائک سرویسز کا آگے جو سرویسز آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں یہاں پہ کریںба ہے ٹھیک ہے سے آپ کو اپنے ایکٹرین دیا ہے کہ ہاں 720 Ti ہے یہاں نہیں کر رہا ڈانیٓ ہی انج pies ну آپ کو اس کا موز呼ھم debated کا ضرور ویل 길ہ ش sónیت جنlevel ترے یہاں پہ کام کر رہا ڈانی ڈانگے وہ اس کا مشاؤنی ہے یہاں پہ ہے کہ میں بہت کر لیں گے ہیں کہ اگر آپ کو rider mil포 og ch Stacy cuánt tab یہاں سکر کر کر کے لیتے ہیں موسیقا کوئی روز کہ اپرئنس کا کسٹمال ، اس کو بھی بھی کرنا پڑے گا تو آپ بیٹر دے پر خلت کیسے کریں کیونکہ یہاں پر آپ بہت آسان ہے ہے اگر آپ کریں گے تو اس میں مس میچ ہو جائے گا اور پھر اس میں برے پر خلت کی جائے گا سکتہ ہے کہیں کہ مس میمت کرگی ٹھار ہے مجھے مس میس کے نام سے ایک بات یاد آئی کہ اس نے بیٹر دیا تو بیٹر دیا بیٹر دیا تو بیٹر دیوپ فکر کسے لیں گے کس طریقے مگے جیسے میں نے بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اپی مینو آئیں گے ہمیں کس بھی کٹی گی اور شکریہ کٹی گی اکٹھ کریں پہ یہاں سے بھی آئیتھ کریں اپ اب یہاں سے نہ کریں تو سامنے ہی اسی کرے اگر آپ منزم آئیتے ہیں ہوگی اپس یہ کہ اگر ہیingenی آئیٹ کرنا ہے یا کہ کبھی محمود یا امزران گرہاس نہ کریں وہ اب familiarity max اب Day فروس پہار رہائییت بہت نجا کیا ہم ایسی صورت میں کہ اپڈیٹ کریں یا نہ کریں اگر آپ اپڈیٹ کرتے ہیں تو کسی پارٹکلر کٹیگری میں یا پھر کوئی پارٹکلر پلیگیں ہوتے ہیں اسے میں اپڈیٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کرنے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو اپڈیٹ کرنے سے پہلے یہ اتنا ضرور دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوں تو اس کو اپڈیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ میں پربلم آ جائے کیوں؟ کی ٹھیکی پڑے پلیگیں بہت سارے پلیگیں ایسا ہوں تو بیٹر ہی یہ کہ آپ کو بیٹٹ نہ کریں بیٹر ہو سکتے ہیں تو اس کی اپڈیٹ کریں تو زیادہ بیٹر ہوگا یہ ہے کہ اس کو چکھٹیز چارج کرتے ہیں تو آپ کو ڈیٹر ہو مانیج کر لیں لیکن یہ کہ میں ramشونوں کو بتا رہا ہوں تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ ابڈیٹ کرنے کی وجہ سے محسد پربلم آ جا جاتے ہیں اگر یہ اپڑیٹ کروا ہے تو جسار اپڑیٹ کرویں تو بہتر بٹیا ہے جیسا یہ اپڑیٹ کے یہاں پر زورت مارد ہے تو یہاں پہ زورت خاص نہیں ہے انقرام کے اوارش اوارش ادار زیادہ میں اپڑیٹ کر دیا ہے اس کا حیل اپڑیٹ ہے وہ واپر آپ کچھ کر دیا ہے بس آپ کو کیا ہے زیادہ تر یہ اپڑا یہہ پہ اوارش ایک اپڑیٹ ہے اپڑیٹ کچھ کریں گے باقی انساء چرد کی کوئی زورت نہیں ہے اگر آپ کو اس کا بیک اپپ لینا ہو تو بیک اپپ لینے کا اوپشن بڑھ سمپل ہے یہاں آپ ایک بیک اپپ تیم چاہ طریقے سے لے سکتے ہیں فرس طریقہ جو بہت ایزی ہے وہ ایزی یہ اس طریقہ ہے کہ ابھی میں ایک پیٹ لگن لے سکتے ہیں بٹ کیا ہے کہ ابھی جو اللہ ان کے نام سے جو بیک اپ لگن ہے لے سکتے ہیں بٹ کیا ہے کہ ابھی جو اللہ ان کے لگن ہے وہ 3 پلگن میں آپ کو بیک اپ جنے مل پاتا ہے اس وجہ سے میں یہاں پر یوز کروں گا پیٹ لگن جو ورانہ وران ہے وہ آپ بیک اپ لیے لیے اس پر کریں گے ہاں بٹ جب بھی آپ اس کو اگر آپ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو یہ پھر نیو ورزن ہو جائے گا نیو ورزن ہونی کی وجہ پہ پھر یہ آپ کو کام نہیں کرے گا یاد رکھا کہ یہ اولینوں کے plugin اس کو اپ ڈیٹ نہ کریں ، سکارہ ویٹھل ہے یہاں پر plugن انسٹلال کرنے کے بعد انسٹاول کرنے کے بعد استعمال اپشن اس کو بیک اپ لینے انسٹال کرنے کے بعد اس اس کو اپ شان بیوین نے سارا کام کرنے کے بعد انسٹاول کرنے کے بعد اپ لینے اس کو بیک اپ لینے ایک طرح سے زیادے ہیں اگر آپ یہاں پر ایکسپورٹ پر کلک کر دیں ایکسپورٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا بیک اپ پر سکارٹ ہو جائے گا تو یہ بیک اپ جب بھی اگر کوئی سائٹ کو بے پروبلم آ جاتی ہے یا پھر کوئی دکت ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو اور ان کو بہت دیں گے لیکن اگر آپ سی پینل سے بیک اپ لیتے ہیں تو یہ زیادہ بیٹر ہے وہاں سے کہ بہت زندی بیک اپ کو مل جائے گا اور اس نے بہت زندی کام بھی جائے گا اور اس نے بیک اپ لیتے ہیں اور اس نے بہت زندی کام بہت زروری ہے کیونکہ وہاں کو مائیسکل کو ضرورت پڑتا ہے اور مائیسکل کے اپڑنگ بھی جاتے آپ اس کا بیک اپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس میں ایک اپنے بہت سائٹھے ہیں آپ فائل منیجر کے نام سے ایک فائل ڈاؤنلید کر کے لیکن میں آپ بہت سکتے ہیں لیکن best option جو ہے یہ all-in-on ہے دوسرا جب easy to handle ہے اس وجہ سے اور تیسری جیسے جیسے وہ آپ کا صرف پانیلی کے طریقہ بات کرنا ہے اس کے بعد جیسے اب ایک product جیسے customer کا order کیا ہے suppose کہ میں ابھی ایک order کرتا ہوں اور کرنے کے بعد اس طرح billing ہے وہ billing دیکھنا ہے یا پھر اس product کے orders وغیرہ ہے وہ دیکھنا ہے تو وہ ہم ایسے کریں گے وہ کس طریقے سے ہوگا جیسے کریں گے وہ product تو ہمیں کہ یہ order کرنا ہے بلکل option ہے چاہیے آپ موبائل سے کریں یا آپ دیکھیں آج موبائل بہت ضروری ہے موبائل اپ بہت ضروری ہے کیوں ڈیزن کیا ہے کہ آج کر لگ بگ لگ بگ کچھ بھی جو بھی regular customer ہے ان کو موبائل بہت ضروری ہو گیا ہے اور ان کے پاس موبائل ہوتا ہے تو کیا کرتے لوگ براوزر میں سرچ نہیں کرنا چاہتے وہی چاہتا کہ جو میں ڈیلی کام کرتا ہوں وہ میرا موبائل کی کے اندر وہ available تو ایسی صورت میں اب بہت ضرور موبائل اپ بھی ہے تو بہت اچھا ہے موبائل اپ آپ کو اس ٹیپ سے دیکھے گا ٹھیک ہے لیکن دیسٹوپ پہ جب جائیں گے تو دیسٹوپ آپ کو اس ٹیپ سے دیکھے گا یہاں پہ آپ کو اپنے بہت ضروری ہے بھی دیکھے گا اس کا ڈیسٹوپ دیکھے گا تو خیر میں آرڈر کرنے کی بات کر رہا تھا یہاں پہ میں آرڈر کر لیا یہی چیز اگر آپ موبائل اپ میں دیکھنا چاہیں گے تو موبائل اپ میں دیکھے کس طریق اس آرڈر آئے گا دیکھے اس میں آرڈر چاہیے آپ کا موبائل اپ سے کریں یا پھر ویب سائٹ سے کریں دونوں کا آرڈر آپ کو ایک ہی جگہ میں دے گا یعنی آپ کو ایک ہی ایرننگ پینل میں دے گا کہ اب cena کے ساتھ ایرننگ کو بھی اپ 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 اپن Wong موبائل اپ اپ ڈر کر کے انہیں دیکھنا چاہوں مجھے اس کا ایسے ہوتا ہے کس طریق اس ساتھ اےتا ہے تو بھی آپ کو آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کیلئے ہمیں موبائل کو کنیکٹ کرنا پڑے گا اس کیسی کے ساتھ سیکھیں سکلوں کا موبائل اپ کی اس شازی صرف کرتے ہیں apps اپ اپن پر لیا سبا کس کا موبائل اپ آپ اپن کر لی ما This kanes A开始 کنیک کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک یہ موبائل ایپ کس طریقے سے کام کرے گا کیسے کام کرے گا تو یہ دیکھیں یہ خرمیر آب بہت زیادہ موبائل ایک کنگزی میں نے پاس دو تھی نیبیشن بنتا ہے کر یہ دیکھیں یہ موبائل ایپ ہے بڑا خوبصورت سفر و سفر ویڈزائن ہے یہاں سے اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آرڈر کو اٹھ سب سے بھی کر سکتے ہیں موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو موبائل ایپ کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو بڑا ایزی ہے ایزی اس طریقے جیسے آپ کو ہم نے وہاں پہ طریقہ بتایا ہے سیم اس طریقہ چاہے آپ آرڈر موبائل ایپ سے کریں دونوں کا آرڈر آپ کو ایک ہی جگہ ملے گا ایک ہی ڈیش بوڑ میں ملے گا بلکل سیمپل آپشن آپ اس پر کسی ایک آرڈر جو آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کلپ کریں کلپ کرنے کے بعد اس کو آرڈر کر سکتے ہیں تو خیر اب مجھے یہ جانت یہ بتانا تھا کہ ایپ کی طریقہ سے کام کرے گا کیسے ہوگا اب ہم کہ یہاں پہ تلتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کا آرڈر ہمیں لے گا اور ہم آر کسٹومور تک کسے پہنچانے گا جیسے میں نے آرڈر کیا تھا تو یہ آرڈر بھی آ چکا ہے یہ آرڈر کا نمبر ہے یہ آرڈر کے لیٹ ہے یہ آرڈر کے مل آئی ڈی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا یہ پیمنٹ میں تلتے ہیں کہ کیسے پیمنٹ میں تلتے ہیں کہ کیسے پیمنٹ میں تلتے ہیں یہ آرڈر کے لیٹ ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کر رہا ہے یہ آرڈر سے یہ جو ہے آپ کو ہمیں کہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کسٹومور کو مائنٹ سے ایسے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پروڈکٹس پہ آنا پڑے گا اور اوکومرس تو اوکومرس آنے پہ نہیں جیسے آپ آرڈر کے شکشن پہ آئیں گے یہ آپ کو جو خوک اوپشن ہے یہ خوک اوپشن سے بھی آپ آسکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر خوک اوپشن اگر آپ نے انیبل کا پرکھا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جلدی کا جیسے جنگر میں کتنے آرڈر آئے نہیں آئے اس کے بعد آپ نے اسے جنگر میں کتے ہیں یہ آپ کے اس میں اپڈیٹ ہو جائے یہ سابق میں نے آرڈر کیا تھا اب اس آرڈر کو ہمیں کرنا ہے یہ ہمیں ایک ایڈٹ کرنا ہے تو ایڈٹ کرنے کے ایک کوڈنگ کے ہیے ہمیں ایک پروڈکٹس جو ہے کسٹومر کو بھیجنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کا اوپشن اس کا ایک کلک کریں کلک کرنے پاس اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پروڈکٹ کس پوزیسشن میں ہے اب یہاں پروسسن میں اگر اس کا ایک چینج کرنا ہے یہ کمپلٹ ہو گیا تو اس کو آپ نے کمپلٹ میں چوز کریں یا پھر آپ نے دیلیور کر دیا تو اس کا دیلیور پر چوز کریں کمپنی پر چوز کریں یہاں پر چوز کریں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ آپ بس یہ کلانٹ سے بس چلا گیا ہے یہ کلانٹ چاہتے کے لئے یہ نکل سکا ہے کلانٹ کو اگر یہ دکھانا ہوں ہچ لئے اگر آپ کی سوچ کلٹ کو اب آپ Comener اس مجھے بس آپ چیز کریں تو اس کے لئے اگر آپ میں جنہوں پر چکز کریں اگر آپ Brad's stack بس امینا invite اگر آپ مطلب کریں کہ کمپلٹ کو جائے گا اسے کلے آپ کے بالاقتشوز اگر آپ اگر آپ بس chain اپنے پاکٹیٹ کو اپنے پاکٹیٹ کو اوپر لگا سکتے ہیں یعنی آپ کے اپنے پاکٹیٹ کو کام ہوگا اپنے پاکٹیٹ کو کام کرے گا اپنے پاکٹیٹ کو کام کریں گے اپنے پاکٹیٹ کو کام کریں گے اگر آپ کو شیٹنگ والے جو لیبر ہے یعنی آپ کو جو انوائس ہے انوائس میں اگر آپ کو لوگو لگانا ہو جیسے یہاں پہ لوگو لگانا ہو تو آپ اس میں لوگو اپدید کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ اپشن ہے کہ سیڈا لوگو تو یہاں پہ میں لوگو اپدید کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی تو یہ کسٹومر کے لئے سلپ نکالیں گے تو آپ کو لوگو پہ ساتھ جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا جہاں یہ کسی پمکنی سے آرہا ہے یا کسی پاکنی سے آرہا ہے یا کسی پاکنی سے آرہا ہے تو لوگو برانوں میں تو زیادہ خوبصورت میں دے گا دیکھنے چیستہ لگے گا اس کا دیا پہ ایڈریس اگر آپ مینشن کرنا چاہے وہ آپ ایڈریس مینشن کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کیلئے مینش کر سکتے ہیں یا جو آپ کو بلیج وازار ہے بلیج وازار جائے ایک ایڈریس مینشن کرنا چاہے ہیں تو وہ مینشن کر دیجئے کیونکہ ایڈریس مینشن اس لئے کرنا چاہیے تاکہ کسٹومر کو کسی طرح کا یہ پرابلم نہ ہو اور ایک کوشی ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس میں ایڈریس وہی ایڈرس مینشن کریں جو آپ کے warehouse ہے وہی warehouse کے ایڈریس پر آپ کو پھل ایڈریس ہے یہاں پہ آپ اس کا نام ڈال دیجئے village وازار اور یہاں پہ سوٹر میں کوئی ایڈریس مینشن ہے تو آپ ڈال دیجئے اور آپ نے کوئی خاندر وقتی ٹھیک ہے اس کے بارے اس کا آپ سیف کر دیجئے تو خریہ آپ جتنا اس میں کچھ چیزہ ڈالیں گے اتنی چیزہ اس میں زیادہ ایڈیٹر یہاں پہ ایڈریس دیکھے گا یا یہ ایڈریس میں کوئی message یا کوئی number یا کوئی website یا کوئی ڈالنا چاہ رہے گے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ویبسائٹ بھی ڈال دیجئے تو زیادہ بٹن ہے وہ آپ کے اچھا ہے جہاں پہ پھٹل میں contact اپنا number ڈال دیں contact تاکہ یہ کیسے درے پروبیل نہ ہو تو وہ آپ سے call کر سکتے ہیں یا آپ سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد انہیں visit کم اگ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کسی کسٹومر کو دیں دوبارہ visit کرنا ہو تو وہ آپ visit کر سکتا ہے اگر آپ موبائل کے صرف contact جاتے ہیں تو موبائل number آپ add کر دیں اگر آپ contact mail کے پروچھ آتے ہیں تو mail add کرنے گے وہ آپ کے اچھا ہے آپ جس کی چاہتے ہیں یہ ہو گیا آپ کے انوائس کرنے جس چینجیں اب یہی چیز اگر اس نے update کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ انوائس کرنے گے تو وہ it was for mail اور وہاں پر یہاں کے انوائس کرنے گا اگر آپ کا انوائس کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر نہیں کریں amentale اب اب اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ جو میں نے اپ common changes ہوغر کہاں تھا وہ سابق چیزیں آپ کو اب اپڈیٹ ہو گئے یہاں پر بیمکہ آپ کو انوائس پر انوائس کرنے گا اگر آپ کو انوائس کم اوائس کہ سٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہاں پہffer کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیتے ہیں کہ یہ 1 prevent tôm inches to jak अगر آپ इसे च्वेश बैंने, जाएगे के च्वेश बेंग करके माणा है अब जैसे कि आधी और आप इस उपर पर लूगण करेंगे तो पिर आपके पेश में पेज में निए निवट में जाएगा और आपके प्रस्टुमर को भेल सकते हैं ٹھیک ہے تو یہاں پہ پٹام مل گیا ہے جہاں پہ لوگ آ جائے گئے یہ اب اپڈیٹ میں نہیں ہوئے تو جب میں آپ بوٹس ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اس کے بعد آپ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے بیک اپ ہیں وہ بیک اپ بیا چکا ہے تو آپ اس بیک اپ کو ڈاؤن لوڈ کر کر رکھ لئی گئے تاکہ ان کیس کا بھی ضرورت پڑ گیا تو آپ اس کا نیوز کر رہے گئے یا پھر آپ لوگ سے آپ کے پاس بتائیے آپ یہاں پہ یہ بیک اپ پہ سیکشن پہ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ جو بیک اپ پہ ملیا ہے یہ بیک اپ آلیڈی آپ کے پاس ابلیل ہوتا ہے اگر پھائیٹ کے ایک چیز کو بھی آ جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ جب میں یہ ایک ریسٹور پہ کٹیل کرتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں دوبارہ اس اس طرح سے جو آپ نے اپنی لاسٹ آن کے ریس کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں میں نے آپ کو بتا جائے آپ چیک آؤٹ کے بارے میں بس مینج کرنے کے لئے کوئی ایسی تو بھی رہ گئی ہے ہاں اگر آپ نئے پوسٹ کرنا چاہے ہیں نئے آفر نکالنا چاہے ہیں تو آپ بتا دیا ہے ہاں پیمنٹ کا سیکشن میں بتا دیا ہے سارے چیزیں ریپورٹ اگر دیکھنے ہوں جہاں سے دیکھ لیں گے اس طرح پیجز پہ اگر نئے کوئی پیجز آپنا ہے نئے کوئی پوسٹ آڈ کرنا ہے تو آپ پوسٹ یہاں پہ بھیل سکتے ہیں نئے آفر نکالنا اس آفر پہ فل ریبیل دینا چاہے ہیں وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ایک چیز جو بہت ہی پورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں اپرومر کی وگ سائٹ میں آپ جتنے نئے نئے کونسٹ لے کر آئیں گے دیکھیں چیزیں وہی ہوتی ہیں بڑا کسٹمر کو اٹریک کرنے کیلئے کسٹمر کو نئے چیز دینے کیلئے کچھ آفرس اگر آپ دینا پڑتا ہے کہ میرا کیا بداوٹ ایسی کی �ہی چلے گا تو کیا میں وہاں ہاں اس میں نہیں ہو سکتا لوگ آپ سے جوائن کیوں کریں آپ کے پاس پھولٹس کیوں لے ریزن کیا ہے چیز لیزن یہ پھولٹس کیوں لے آپ ان سے کچھ ہٹکے درتے لئے اور لوگ جب آپ حٹک کے چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں تو لوگ آپ کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی نئے آفور نیا پیجز اگر آپ کو ایڈ کرنا ہو تو آپ بلکل ایڈ کرنا کرتے ہیں جیسے سپوز کہ مجھے کوئی نئے آفور کے نام کوئی پیج آئی کرنا ہو یا کوئی کیٹیگری آئی کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے بلکہ سمپل آپشن ہے کہ آپ کیا کریں کوئی ایک پیج بنا لیں اور اس پیج میں صرف اور صرف کمب آفور ڈالیں بہت طرح ایک کمب آفور ڈالیں اور اس میں مینج کریں کہ یہ یا یہ انہیں تک کے لئے انہیں تک کے لئے انہیں تک کے لئے انہیں تک کے لئے جو بھی آپ کمب آفور ڈالنا چاہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تب ہم نے یہاں پہ پیجز پہ کلک کیا اور پیجز پہ کلک کرنے کے بعد مجھے آپ آفور کے نام سے ایک پیج بنا لیں سمپل آپشن ہے ایک پیج بنانا ہے کہ کمب آفور ٹھیک ہے میں نے یہ پیج بنا دیا اور اس پیج میں ہمیں اٹھچ کرنا ہے صرف اور صرف نی آفور ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ میں سرچ کروں گا پروڈکٹ اور یہاں پہ پروڈکٹ پہ سچ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں یہ ڈالنا ہے یہ جو ہے پروڈکٹ کاؤنٹ ڈال یعنی یہ صرف آفور کے لئے یہ آپ چاہے اس میں دو تین چاہے جو بھی کٹیگری مینشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی پارٹیکل پروڈکٹ کو مینشن کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کر سکتے بھی سمجھے یہ کٹیگری ہاں مینشن کرنا ہو جیسے ابھی مجھے فروٹس میں کٹیگری جو دینا ہے آفور تو میں فروٹس کی کٹیگری کو یہاں پہ ایک ایڈ کر دیتا ہوں یا کسی بھی کٹیگری میں اگر آپ کو یہ شو کرنا ہو آفور تو آپ کرا سکتے ہیں یہاں پہ ہے نمبر آئٹم کتنے ایٹم شو کرنا تو مینشن کریں گے بارہ کتنے کولم شو کرنا تو مینشن کریں گے چاہت اور یہ کیا سلائیڈ سچن ہوگا جیسے ابھی آہام پہ اس نے ایک ٹھیک ہے تو چیز نہیں یہاں پہ ایک رو کتنے ہوگا ایک بہتین ٹھین بھگنا ہے یہاں پہ سینٹر میں ہیں اس کے بعد یہ ریسپونسیو یا ایک اوٹوں اور سرائیڈ رہتنا جواب بشراز نظر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پہ مینشن ہے کہ ریسپونسیو رہے گے نہ دیم موبائل کے لکہ اپن کریں گے ڈیسٹوک کپن کے دیسٹوک کپ لکہ اگر چاہیں تو ہوم پیج میں بھی کرتے ہیں ہوم پیج میں کریں گے یہی چیز کریں گے اس طریقے سے وہ سیمپل آکشن ہے کہ آپ کے پیجز کیا نا ہے اور یہ جو ہوم پیج میں رکھیں وہ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ کو ایک نیا آفر کے نام سے پیج بنائے اگر آپ کو ایک نیا آفر کا پیج بنائے تو وہ زیادہ بیٹر ہے اگر آپ کو ایک نیا آفر کا پیج بنائے تو اگر آپ کو ایک نیا آفر کا پیج بنائے ہوم پیج پرینٹ پر لیا جائے گا یہ آلا ہوم پیج پرینٹ پر لیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کامب آفر ابھی کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو آئیڈ کیا تھا وہاں پہ وہ سپسے پروٹ کے کٹیگری میں آئڈ جا تھا اور ابھی ہم آدھے باس پروٹ کے کٹیگری میں کوئی آفر نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ پروٹ کے کٹیگری میں نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آفر تک کرنے کے لئے جیسے منا بھی آدھا پھر شلیول سیٹ کرنے پڑے گی کہ وہ شلیول آپ کا بکت کا بکت سیٹ کرنے پڑے گی شلیول ریٹ ویٹ سارے پیج میں چینج کرنے پڑے گی تب اس کے اکورڈنگ دے آپ کے یہاں پہ یہ کامب آفر سے آ جائے گا میں ایک کس کر کے دکھا جاتا ہوں کہ کیسے آئے گا اب ایک پروڈکٹ پہ میں کر دیتا ہوں جیسے جو مجھے الگ فروٹ کے سیکشن پہ ہمیں لینا ہے اپلک اب اپلک جو ہم لیں گے تو وہ ہم نے فروٹ کا ہی کٹیگری ہوں آپ کو سیٹ کرنا ہوں یہ آپ کر سکتے ہیں جیسے میں اب یہ فروٹ کی کٹیگری میں 3-4 فروٹ میں لیتا ہوں اور یہاں پہ ان سارے فروٹ کے اندر میں آفر ڈال دیتا ہوں یہ لیمٹیڈ ٹائم تک پہ لیے شلیول تک پہ لیے کسی طریقے سے آپ کسی طریقے سے آپ پروڈکٹس کے علاوہ آپ اگر فروٹ اگر دوسری کٹیگری میں کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے یہ ویریل پروڈکٹ ویریل پروڈکٹ کے لیے آپ کو ویریل پروڈکٹ پہ جانا پڑے گا اور ویریل پر جانے کے بعد آپ کو یہاں سے آپ کو یہاں بھی سکتے ہیں اب جو بھی لیمٹیشن پر رکھیں گے وہ آپ اپنے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں تو بہتر سکتے ہیں تو بہتر سکتے ہیں بس آپ اس کو ایک دوبار کریں گے پریکٹکل کریں گے تو آپ کو سکتے ہیں اور یہ تو یہاں پہ سارے پروڈکٹس ہیں یہ لیمٹ پروڈکٹس ہیں تو آپ اس کو چینج کر لیں اگر Seit Grade جانے پریکٹ روڈکٹس کرنے پڑ کو آپ سکتے ہیں آپوں پر لیا دیھیں ویڈ چینج کرنے پڑے کے ا� پچے 자�まり اگر آپ کو ویڈ نہیں دارت آپ اس کے طور پل دلب کیونکہ اس کو اعتراب کیا کرے ہیں کے اپنے ایک دیکھ اس کو کیونکہ جانا دیٹ جانا دیوں اپنے ایک کردیس کو ایک کلو لیا ماں اپنے وقت بھی ریٹ آپ کے ایرے میں کیا ہے؟ تو اس لئے ہم لاکھوں دے پاس اس لئے ہملاکا اس میں آپ نے اپنے وقتی ریٹ ڈال رکھتا ہے تاکہ جو بھی قسمور ہوں اس کا اپنے وقتی ریٹ چینج کرنے کی صرف یہ پوڈکٹ کی جو کسPA جو بھی آپ کا پوڈکٹ پروائیڈ کیے ہیں لگ بار 200 پوڈکٹ جو آپ کے پاس ہیں اس کا ایک عاملہ آپ کو کسپ بھی نہیں کے لیے ہیں کسی بھی بند کو چاہیے اس طرح کی اگر کٹیگری رسٹ کے ساتھ چاہیے تو انہیں پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر یہاں پہ ہم جو سٹ کر رہتے ہیں یہ ایک شروع سٹ کر رہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ جائیں کہ شروع سٹ کریں گے شروع سٹ کرتے ہی آپ کو یہ کمبو آفر کا جو پیج تھا اس پیج میں آپ آفر آنے جائیں گے آپ ریفریش کریں گے ریفریش کرنے کے بعد آپ کو یہ آفر آپ پہ دیکھ جائے گا تو ہاں یہ چیزیں آپ کب کریں جب آپ اس کا ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ چلانے کا ٹائم یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تاکہ یہاں پہ میں نے کسی مستک کیے لگ رہا کہ میں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا شاید اپل بھی اپڈیٹ اس کو اپڈیٹ اپڈیٹ یہ چیزیں کبھی کبھی آپ کو یہ محقہ جا رہا ہے تو یہ محق بڑکت نہیں ہے اس کو آپ اپڈیٹ کر دیجئے کیونکہ یہ کہ اپڈیٹ اپڈیٹ آتا رہتا ہے اس محق کو دیڑیٹ آتا رہتا ہے کوئی سلوکر آتی ہے آپ اس کو حتا دیجئے جب اس کا خیلنہ جو اپڈیٹ کر دیں گے آئی اس میں اب میرے خیال سے ہوں گے وہ گئی ہوگی ہے آپ کو یہ خان جانے اور آپ کو یہ اچھی کوئے چیز سمجھ گیا کہ یہ اچھا جانوں کو تجھتے ہیں اس کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا پہ آئی بہت اکیس ہماری تو یہ چیز ہمارا ہیں خیر اس طریقے کہ اگر آپ کو کو اپڈیٹس وغرہ جائے ہیں جیسے بیننس وغرہ نہیں بیننس اپڈیٹ کرنا ہوگا تو اگر آپ کو اپڈیٹس وغرہ نیز اور آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا تجنے کے لئے آپ کو آنا رہے گا یہ سرائد سٹر Rome پر یہ کریں جو سرائد سرائز ہے جو سرائد زیادہ کریں گے تو آپ اس میں آئیں گے ساتھ سو پکسل کا سائل ہے اور یہ سائز کی پسل پر آپ سے بنائیں گے یہ فوڈو شاپ آپ یہاں بنا سکتے ہیں سوچی پسل اس کے بعد یہ سوچ پر ایک بنا سکتے ہیں یہاں آپ کو بٹھا دیتا ہوں یہاں پر آپ فوڈو شاپ سے یہاں آئے بارہ سوپ سے اس کے بعد ہے اس کے بعد آپ کا ہائٹ انڈرگیبیٹر ہے یہ جز اگر آپ فورل پر بنانا چاہتے ہیں تو آپ فورل سے بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے جو بھی چینج کرنا ہو تو اسے پر کلک کریں گے امن سیکشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو چینج کرنا رہے گا یہ ہے اس کے بعد یہ سیکشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ کٹیگری کے اندار کٹیگری اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کٹیگری یہاں پر کوئی بھی کٹیگری سے ایڈ کریں گے اگر آپ کو چینج کرنا ہے کٹیگری سیکشن پر آپ ایڈ کریں گے اور کٹیگری کٹیگری کے سیکشن پر آپ کے ایڈ کریں گے اور اور یہاں کے پر کٹیگری کٹیگری آپ کے آج کریں گے اس کے بعد یہ آپ کو چینج جائے گا اس کا لئے جو پروڈکسپیچر سے بھی آپ مضورت لئے ہیں یہ بینررچینج کرنا ہے تو یہ بینرز آپ چینج کرسکتے ہیں اور آپ ہوم پیجے جائے اس میں باتا آیا تھا اور اس سے اور ہوم پیج کا پاک ہاں بینرک کا ہے یہ آپ سائز آپ دیکھیں گے سائز آپ کو کمبر اٹھا دیا کہ آپ اس جیسے دیکھیں گے سائز آپ میڈیا کے پانی زیادہ سائز کا دوچ سکتے ہیں کے لئے آپ کی اپلے 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 ایفران parallel لگے یہاں سے نہیں ہوئے گا آپ اس کا لنک لے سکتے ہیں نکو Jaco اس ومی جب کو جب کو ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنڈڈ تج اس کے شائع ہے ٹھٹو شوپ سے جاگے اس کے شائع سکتے ہیں تو آپ کے اچھا ہے آپ کو اس ٹائپ سے بھی اچھا لگے اس کے ایک وڈک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائز ہو گیا یہاں پہ ایک پوٹر کا شکش اگر آپ کو یہ خوٹر میں کوئی چینج کرنے ہو تو آپ کو خوٹر میں بھی چینج کر سکتے ہیں حلال کے لئے ایسا یہ فوڈر یا عباد اس کا ہے یہ کانٹر پرکا ہے جو اس فوڈر کے نام پر ایک شکشن بنا ہوا ہے یہ آپ کا خوٹر ہے تو یہ فوڈر کے نام پر ایک شکشن بنا ہوا ہے اس کو چینج کر سکتے ہو جیہاں یہ بہت آر آدم ویڈیو بن گیا ہے اس کے بعد جو جو اگر کوئی چیز کرنے رہ جاتی ہے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لوگ ڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے چاہے وہ کسی بھی پرکار کے بزنس ہو ایک اومرس کا ہو چاہے پرانا کا ہو یا گروسلی سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن توتنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائپ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ نے کیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس میں بزنس کو آن لائن لے کے آئے تو اس کے لئے کیپیٹل ٹکنولوجی آپ کو زبرترس آفر دی رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آبیلیبل ہے چاہے آپ ویڈ سیٹ برانا چاہیں چاہے آپ موبائل اپلیکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک کومرس کا پلیٹ فارم برانا ہو یا سرویسز کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو ستپ کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروموشن کرنا چاہے آپ یوٹیوب میں پروموشن کرنا چاہیں گوگل میں پروموشن کرنا چاہیں فیز بک میں پروموشن کرنا چاہیں یعنی بزنس کو صرف بنا لینا بڑی بات نہیں ہے کوئی ایج سائٹ ڈبل اپ کر لینا بڑی بات نہیں ہے بزنس کے موبائل اپلیکیشن بنان لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگوں تک آپ کی جو اپلیکیشن ہے آپ کی جو بزنس ہے اس کو پہنچانا یہ سب سے بڑی بات ہے اس کے لیے آپ کو پروموشن بہت ضروری ہے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے کوئی اسٹور آپن کیا ہے اگر وہ اسٹور کے کسٹمر ہی نہ ہو تو اسٹور کس کام کا اس کے لیے آپ کو پروموشن کرنا ضروری ہے آپ پروموشن چاہے فیس بوک میں کریں ایپ میں کریں موبائل اپلیکیشن سے کریں کسی بھی ٹائپ سے آپ پروموشن کریں وہ چیز آپ کو کرنا ہے تیس کے لیے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ایویلیویل ہے اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے